ہیلو ویئرز وولڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے چائنہ میں آخرکار وہ کس طرح کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں جو ہے کون کون انوالف تھے یہ ساری ڈیٹیلز اس وولڈ افیرز کے ویڈیو میں جیسے کہ چائنہ اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو عائیول قرار دے رہے ہیں اور انیس سو انچاست سے لے کے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی اچھے رہتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ممیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان اور چائنہ کے ایک اہم ہی شخص جو ہے وانگ یی جو ڈائریکٹر ہے اپ دی آفیس آف دی سینٹرل کمیشن آف دی فارین افیرز ان چائنہ ان کے درمیان جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ فورت میٹنگ ہے ان کے درمیان ان سے پہلے بھی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہیں ویانہ میں میٹنگ ہوئی مالٹا میں میٹنگ ہوئی بینک کاک میں میٹنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ واشنگٹن میں میٹنگ ہوئی آخر کار ان کے درمیان میٹنگ کیوں ہو رہی ہیں تو جیسے ہی جو بائیڈن امریکہ میں پاور میں آیا تو انہوں نے جو ہے یہ خواہش دکھائی کہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں کیونکہ امریکہ دنیا کی فرس جو ہے وہ پاورفل ایکانومی ہے اور چائنہ جو ہے سیکنڈ پاورفل ایکانومی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا خراب ہونا یعنی اس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسٹریٹیجک کمیونکیشن کے نام سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بات چیز چار سال پہلے شروع کی گئی اور اب ستائیس آگست سے لے کے انتیس آگست دوہزار چوبیس تک امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان وہ چائنہ میں رہے اور انہوں نے جو ہے وانگی سے بھی ملاقات کی اور چائنہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں شی جنپنگ ان سے بھی ملاقات کی بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے وہ بہت ہی دیر تک چلی وانگی سے تو چھے بار جو ہے بہت ہی طویل سیشنز ہوئی جیک سولیوان کی اور ٹوٹل جو ہے گیارہ گھنٹے تک وانگی اور جیک سولیوان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کی گئی اس میں جو ہے بہت سارے اہم مسئلوں پہ بات کی گئی جیسے تائیوان کا ایشو ہے اور چائنہ میں ہیومر رائٹس کا ایشو ہے جو امریکہ تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے تو اس پہ بھی بات کی گئی کہ امریکہ جو ہے تائیوان کے ایشو پہ نہ بولے ہیومر رائٹس جو ایشو ہیں ان پہ تنقید نہ کرے اس کے ساتھ ساتھ ساؤت چائنہ سی ہے وہ بھی جو ہے ان کے درمیان جو ہے ڈسکیشن میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ نے یہ بھی امریکہ کو کلیر کیا کہ امریکہ پہلے بتائے کہ وہ چائنہ کو ایک پارٹنر سمجھتا ہے یا ایک رائیول دشمن سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلامیاں بعد میں جو ہے وانگی کی طرف سے جاری کیا گیا کہ یہ ملاقات بہت ہی خوشگوار رہا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو ہے وہ انڈسٹیننگ ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو یہ بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب چائنہ اور امریکہ دونوں ملکوں کا ہی فائدہ ہوگا اگر دونوں ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے تو دونوں کی جو معیشیت ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کے بعد جو ہے انتیس آگسٹ کو جیک سولیوان کی میٹنگ چائنیز پریزیڈن شی جنپنگ سے ہوئی اور اس میں بھی جو ہے اہم سارے معاملات جو ہے زیرے گوھر رہے یعنی کہ یہ جو بھی میٹنگز امریکہ اور چائنہ کے درمیان ہو رہی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ چائنہ اور امریکہ اپنی طریقے سے کام کریں ایک دوسرے سے مخالفت نہ کریں کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایکانومک جائنٹس ہیں اور دونوں جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں اپنے معیشیت کو اور بھی مضبوط کرنا اور دنیا میں مارکٹس سلاش کرنا یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی دنیا میں مارکٹس سلاش کر رہا ہے دنیا کے ممالک کو اپنے بلاک میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اور چائنہ کی بھی یہی کوشش ہے بہرحال یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے چند ہی دنوں میں جو ہے پھر اس میٹنگ کے بارے میں اور جو ہے چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آیا کہ اس میٹنگ کے جو ہے وہ اچھے نتائج نکل رہے ہیں کہ نہیں لیکن چائنہ کی طرف سے جو ہے اس میٹنگ کو بہت ہی جو ہے مصبت قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بہت ہی جو ہے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے اس کے بعد پانچ نومبر کو جو ہے وہ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں تو اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشنز جیتا ہے یا جو ہے جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے جس میں ہیرس کمالا ہے وہ الیکشنز جیتتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو پالیسی جو بائیڈن نے شروع کی تھی اسٹریٹیجک کمیونیکیشن کے نام سے کہ چائنہ سے تعلقات بہتر کیے جائیں چائنہ سے دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا اس پالیسی کو اگر ٹرمپ پاور میں آتا ہے وہ بھی جاری رکھتا ہے یہاں جو ہے وہ اس پالیسی کو ڈسکارڈ کر جاتا ہے برحال یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا جب پریزیڈنشل الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے پریزیڈن جو ہے امریکہ کا اوتھ لیں گے وہ جنوری دو ہزار پچیس میں برحال یہ جو میٹنگ ہوئی ہے فلحاظ تو اس کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں زیادہ اس کے حوالے سے اگر ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ یا ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں